اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے ابھی چھوٹی ہیں اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو نماز پڑھنی آج ہے اور بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور یہ کوشش پیرنٹس کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ نماز مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے اور یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے تو جیسے ہماری جان نماز ہوتی ہے بڑو کی اسی طریقے سے یہ ایک میٹ ہے چھوٹے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تین سے لے کے دس سال کے بچوں کے لیے یہ میری سسٹر نے منگوایا ہے ایموزون سے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے شیئر کر لوں اگر آپ یہ بائی کرنا چاہیں تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی آپ بائی کر سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس میٹ کی یہ میٹ جو ہے 36 انچز کی لیندھ ہے اور اس میں جو لینگویجز ہیں وہ 7 سے 8 ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں انگلیش اردو ارائبک فرنچ سپینیچ اس میں مختلف لینگویجز ہیں آپ آن کر کے اپنے بچے کو جو اس زبان میں چاہیں اس میں ٹرانسلیشن یہ اس میں ہو جائے گی اس میٹ کے ثروب بچہ تو نماز پڑھنا سیکھے گا ہی لیکن اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں کب ادا کرنی چاہیے کونسی نماز وضو کیوں کرتے ہیں قبلہ کیا ہوتا ہے نیت کیا ہوتی ہے قیام کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ ازان ازان کے بعد کی دعا وہ سب اس میں بتائی جائے گی تو اس میٹ پہ آپ بچے کو کھڑا کریں یہ جس طریقے سے یہاں نشان بنے ہوئے ہیں اور اس کو آن کر دیں تو جیسے جیسے ریکارڈنگ آن ہوگی تو بچہ پڑھتا جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ آپ میرے ساتھ رہیے گا اور سٹارٹ کرتے ہیں نمازوں کے ٹائم کے مطابق کہ سب سے پہلے فجر کی نماز جب سورج دکھنے سے پہلے اس کی روشنی آنا شروع ہوتی ہے سب عدا کرتے ہیں بچہ کی دو فرض زہر ہم زہر کی نماز دوپیر میں عدا کرتے ہیں زہر کی اچھ اثر ہم اثر کی نماز سپیر کے بعد عدا کرتے ہیں اثر کی چار فرض رکات ہیں مغرب جب سورج بادلوں میں حروب ہوتا ہے تو ہم نماز مغرب اتشاہ اندھیرہ چھانے کے بعد ہم عشاء کی نماز عدا کرتے ہیں عشاء کی چار فرض رکات ہیں بزو نماز سے پہلے ہماری صفائی کرنے کا طریقہ ہے بزو کرنے سے پہلے ہمیں لازمی بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہم اپنے ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں پھر ہم مو اور نبلہ قبلہ سمت ہے جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں جو مکہ میں کعبہ کی طرف ہوتی ہے ہم یہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم رب حادید دعوت الدان و صلیت القارم نیت ہم نماز سے پہلے ہمارا سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لئے نماز بھی وہ ہے جب ہم نماز کے شروع میں ہاتھ اوپر کر کے اللہ حوت پر کہتے ہیں اللہ مؤکم قیام کا مطلب کھڑے ہونا ہم نماز کے دوران اپنا سیدھا ہاتھ اٹھے ہاتھ پر رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سورة الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس سورة الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص سورة البسد سورة النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكابرون رکو رکو کے دوران ہم گھٹنوں کو چھوٹے ہیں اور اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہیں سبحان رب العبی احتدار احتدار جب ہم رکو کے بعد سیدھے ہوتے ہیں سمع اللہ قلی بن حمیدہ سجود سجود جب ہم نماز کے دوران اپنے ماتے کو زمین پر رکھتے ہیں ہمیں لازمی اپنے ماتے، ناکھ اور ہاتھوں کی ہستیلیوں اور دوں سورة نام بھی اللہ سجود وہ ہے جب ہم اپنے گھٹنوں پر پیٹھتے ہیں اور ہاموشی سے تشک پڑھتے ہیں آنٹے میں جب ہم اپنے سورت و نارس اس سورت تشک دی پر رکھتے ہیں ہمیں لازمی اپنے ماتے نام اور ہاتھوں کی سیلیوں اور پاؤں کی اونکیوں کی پوڑوں کو سکتا ہر نام دیل کا مدر ملوز وہ ہے جو ہم اپنے کچھلوں پر بیٹھتے ہیں اور ہامشی سے تشرف پڑھتے ہیں آخر میں ہم سلمات بھی پڑھتے ہیں تو مجھے امید ہے فرنڈز آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ اللہ حافظ